پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو برطانیہ کا میڈل ایسٹ میں یا فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے میں اپنا ایک ذاتی انٹرسٹ یہ بھی تھا کہ جب رشیہ میں یہودیوں کو مار پڑی تو ان میں سے کچھ برطانیہ آنے لگے اور یہودیوں کی ریپیٹیشن کو اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی تو برطانیہ گورنمنٹ نے بقائدہ ایک قانون منظور کیا کہ برطانیہ میں یہودیوں کے داخلے کو بند کیا جائے تو گویا اس میں ان کا ایک مفاد یا انٹرسٹ یہ بھی تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ زمین کا ٹکڑا دے دیا جائے جہاں یہ آرام سے سکون سے چین سے رہیں اور ہمیں تنگ نہ کریں ہمارے خلاف ساشیہ نہ کریں کیونکہ یہ قوم جہاں پہ بھی گئی اس نے وہاں کے رہنے والوں کے خلاف ساشیہ کی اس نے وہاں کے رہنے والوں کو تنگ کیا جس کی وجہ سے ان کو ہر طرف سے مار پڑتی رہی ہٹلر نے بھی جو ان کو مارا تو وہ بھی ریاکشن میں آ کے مارا کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ جرمنی میں بہت زیادہ چھائے جا رہے ہیں اور جرمنی کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے چکر میں ہیں اور ساشیں کر رہے ہیں تو اب رد عمل کی تحریک میں اس نے ان کو بری طرح سے کچھلا تو انیس سو سنتالیس میں برطانیہ نے جب یہودیوں کے ایک مناسب تعداد فلسطین میں جمع ہو گئی ان کی ریاست کے قیام کے حوالے سے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن میں یہ معاملہ رکھ دیا اور یونائٹڈ نیشن نے یہ جائزہ لیا انیس سو سنتالیس میں کہ فلسطین میں جو یہودیوں کی تعداد تھی وہ فلسطین کی کل آبادی کی تقریباً ون تھرڈ ایک تہائی تھی اور وہ فلسطین کی سرزمین کے صرف چھے فیصد حصے کے مالک تھے یعنی ان کے پاس سکس پرسنٹ تھا فلسطین کا اور وہ جو جگہیں ان کے پاس تھیں وہ انہوں نے عربوں سے خریدی تھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم بڑی تعداد میں وہاں پہ جائیں گے عربوں کو لالچ دیں گے زیادہ پیسہ آفر کریں گے اور وہ ہمیں زمینیں بیج دیں گے تو ایک بڑی زمین ہمارے پاس ویسی آ جائے گی لیکن شروع میں تو عربوں نے کچھ علاقے بیچے لیکن اس کے بعد وہ بھی محتاط ہو گئے اور انیس سو سنتالیس تک ون تھرڈ عبادی ہونے کے باوجود ان کے پاس فلسطین کی سرزمین کا صرف چھ فیصد حصہ تھا جو آپ کو سکرین کی اوپر ایک پکچر میں دکھایا جا رہا ہے اور اس وقت مسلمان جو تھے وہ تقریباً فلسطین کے نائنٹی فور حصے کی اوپر قابض تھے تو اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے یہ سفارش تیار کی کہ فلسطین کا تقریباً ففٹی سکس پرسنٹ حصہ یا رقبہ یہ یہودیوں کو دے دینا چاہیے حالانکہ وہ ون تھرڈ تھے اور فورٹی پرسنٹ حصہ مسلمانوں کو دے دینا چاہیے جو کہ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے تقریباً ٹو تھرڈ تھے اب نائنٹی فورٹی سیمن میں یونائٹی نیشن کے جنرل اسمبلی نے تیرہ کے مقابلے میں تینتیس جنہیں تھرٹی تھری ووٹس کے ساتھ اس کی منظوری دے دی اور اس طرح سے سہونی ریاست یا ایک اسرائیلی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہوئی